نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں انوپڑ جوتی چینل میں آپ کے ساتھ آشو میگوال انوپڑھ سے مارے سمادہ تار میں اس باغری کی خاص ریپورٹ کے نسار انوپڑھ چھتر میں چوروں کے لگاتار ہونسلے بلند ہو رہے ہیں پولیس کی آنکوں میں دھول ڈال کر دے رہے ہیں گھٹنا کو انجام اسی گھٹنا انوپڑھ میں پھر ایک بار سامنے آئی ورد محلہ کو کار میں لپ دینے کے بہانے سے دو یوکونے کی لوٹ پار پریم نگر وار نمو چھے کی محلہ پارو دیوی نے جان کر ہی دیتے ہوئے بتایا کہ وہیں اپنے مائکے سے آئی تھی جیسے ہی وہیں انوپڑھ کے بس ٹینڈ پر اتھر کر ایک ریڈی پر پھروٹ لینے رکی تو کناٹ پلے سے آ رہی کار میں دو یوکوں نے محلہ کو کار میں ایک گھر چھوڑنے کی بات کہی جب محلہ نے کار میں بیٹنے کے لیے منع کیا تو دونوں یوکوں نے جبردستی کار میں بٹھا کر روانہ ہو گئے جب محلہ کو پتا چلا کہ کار اس کی گھر کی طرف نہیں جا رہی تو محلہ نے سور مچایا تو ایک یوک نے محلہ کا مو بند کر دیا اور اس کو آئی تھی کی طرف سنسان چگہ لے جا کر اس کے کانوں کی بالیاں انہی جیورات بات دو ہزار روپے چھینڈ لیے محلہ نے پلس تھانا میں دونوں یوکوں پر معاملہ درج کروایا پلس نے محلہ کا معاملہ درج کر دونوں یوکوں کی اطلاع شروع کر دی اطلاع شروع کردے والتوچ Fourth car ہے کہ میں این سیڑھ کٹ کریں تو میں کفی چھڑکتوں کہ میں ایک منڈا کڑا سی ریڑی مروڈ میں کہ امروڈ کی بائے گئے میں دا کے دیر کیے گئے میں کہ چل کو ہوں میں دسر کے دے گئے میں دسر کے دمروڈ لے کے تے منڈے کڑے سی ہیں بی بی نمستے جی پیرنو ہتھلا یا انہیں دوائی ہی لاتی میرے میرے ایلہ تنو ساڑ مار لگی میں کر کے ایک پہنج لیا میرے نسا جا 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 گیا اچھا میں نے کہا کہ بی بی اکھے آسی اوڈر جانے ہیں تو آڈے گا ہرونی تو چاڑ جا آسی تنو گھرے چاڑ دمانے اچھا میں نے گھرے نی میں نے بٹھا لیا ہے گا میں جدو دکا مکی ہوئی ہے جدو اپنی آڑا گیٹ ٹاپکے دی سدھی توڑے کر دیا گو ٹاپکے آگے گئے اسی بھائی ایدرنی روڑ موڑے وہ ٹاپکے چیمبر گئی چ چندگی ٹریا تیم سارا پھر میں ہال کار دی گئی تی پا لو کی سی چیل تھی بنارتی گئی تو مسان بھومی تکر میں پڑھتی گئی ہے گی میں چھڑی نہیں ہے گی انہوں نے میرے مقامہ کماریاں میرا مو بند کر دیتا ہے کی کچھ لکتا ہے میرے آگاڑیاں پہلا تھے میرے آہار آہار توڑے آئے گا گردہ پھر انہوں نے کرنا دیا توڑ گیا ہے گا کرنا دیا توڑ لیا توڑ کے انگوٹھی ڈالیا تو پیسے دو جار سے گا دو جار کیا کرنا دی باڑیاں باڑیاں سے گیا میرے باڑیاں کھول کے انگوٹھے کو کے چوڑیاں جلان لگ گئے چوڑیاں لگتیاں نہیں ہے گا چند گیا چند گیا چند گیا وہ لگتیاں نہیں ہے گا دو جو تو واپس کے میں واپس دیکھیں جدو جاریاں جلے گے نا دیکھندہ ہے کہ ہون بھول ہے ہون کو دیکھا مغاد 돼요 ہون ڈیو دیکھندہ خیغیٹا ہوگی لگتا ہے اسپس کے میگے اسپس کے میں واپس کیا ہے اچھ رکا کا کوئی گیایا رہا کہ وہ آپ کے خلande ap ت representation سمائن کھنی باعت جدا سے کہے كان گیا گنات shirts ایک ہے ڈیو گھڑی دو بھی جو بند کر دیکھی کرنا کے لقیتا ہے ڈیو گٹی میں سمائن نمبر چکھے نیم ہے گے دیرونہ نے ٹوکا کٹے ہیں گا مارنا ستے یہ رو تھے باز میرا ساسو کبھی آئیتھے باز میں آئیتھے بس میں آئیتے ہیں یہ رو منڈے میں جس سے ہے گے وہ منڈی آنی میں آئی ہے گے میں منڈی آن کے آئے گا میں جائے میں کر کے میں آئے گا میں چورہ نے جانتا ہے گا تھم نے جو ٹلیتا ہے گا گندہ ہے گا کہ کتے ہے گے انہوں نے وہ بچارے دورت کر بچے گے لبے نہیں ہے گے تیروں پٹھے آگے کہیں آنٹی ہے اگنے آگے نہ جا پچھے ہٹ جا کی پتا کہ اگنے کھڑے ہوں اوٹھ گئے ہونے کے دلوٹ مار کے دو پی جنگوں نے مکڑ گئے خیر میں جگہ میں پورا آڑی نہ ہونا منڈی انہوں پرمجیر دا منڈا آگیا پرمجیر کون ہے پارسل ایدہ منڈا آگیا ایدہ منڈینا خرمکار تارا پڑی جانے کے آپی آیا کہ پتہ نہیں کینے آیا کہ ایسا ہنٹی نوی جان دا ہے گا او نیا کہ ایہنٹی نوی جان دا ہے گا ساڑے پڑوش چے ہیں گی ساڑھی ہنٹی ہے گی کہندہ ہے گا گندڑی کھڑی ہے گی گندہ ہے گا موتر سینکل دے بٹھا کے ایہنو گری چھاٹے جاتے لیکن میں نہیں جانا میں گرے نہیں جانا میں تھانے جانا پھر میں سدھی تھانے نو ہوگی منیس نے میں نے اوٹھے رسٹے دی چھڑ پا پر لے پاس ہوں تھانے درے توڑی کوئی اپلیکیشن میں لیا دی لکھا ہاں ایک باری میں نے پتھا موڑتا ہوں نے پھر ایک باری میں اتھاندار کن لگیا ہوں ڈا جے بٹا جی کندا ہے کہ جا کہ تُو لکھا لے کوئی گل نہیں تھے تو پیسے ہی نہیں تھا ہوں پھر میں وٹھے گئی انیاں نہیں لکھ دیا جی تو پیسے لیا پھر میں دوارا میں آاتے جی تکسے دو سو رپیہ کھڑتے تو پھر میں نے پیسے دی تا مائے کا ہوں ڈا ہوں تا لکھ کے دی دے پھر اہنہ لکھ کے دی آپ پیسے مانگے کیMLے کوئی پلатہ صور پلکھاک کی نو جی بار رشائیٹ ہوئے ہے اہاں پیسے دی دے پھر میں پیسے دیا پھر میں اہم پیسے دی دے پھر میں پدھاں پر میں باوری کو پانی کی باری ایو نکے کی پٹی کو لے کر دین دیال پترا سارا باوری نے آسوے گھر پر کھڑے بابلال باوری کو پیچھے سے آ کر ایک تیج داردار کلاری سے وار کیا جس میں بابلال کے سر پر گہری چوٹ لگنے کے کارن گائل کو گائل ہو گیا گائل بابلال کو راج کیا سمودہ ایک سواشتہ کے اندر میں پہنچایا گیا سر سے زیادہ چوٹ لگنے کے کارن دس ٹانکیں لگائے گئی اور پلس کو سوچت کیا گیا آپ کا نام کیا ہے باوری جو مارنے مالے کا نام دین دیال کہاں کا نواسی ہے اٹھائی سے بڑی جاتی باوری اور آپ کی باوری اس کے ساتھ انوپکٹ کی سماسوی امرت کو صدو نے اپنی اس ٹیم کے سدشوں سے باکسنگ کٹ کے لیے بات چند کر بچے کو باکسنگ کٹ دلائی گئی جس میں ٹیم کے مکہ سدشوں سرونسی ہیں نہار انگلینڈ نواسی ڈاکٹر بلکرنسی ہیں بچے کے بیوشے کو سوارنے کے لیے بوکسنگ کٹ دی گئی جس سے بچہ گھر پر ہی پریکٹکس کر سکے امرت کو نے جان کر ہی دیتے ہوئے بتایا کہ لگ پریسنگ دو بار سٹیڈ لیول سے گولڈ میڈل پرابط کر چکا ہے اور ڈیشٹک لیول پر چھائی بار گولڈ میڈل پرابط کر چکا ہے بچے کے پریوار کی آرطی استطیق ٹھیک نہیں تھی جس کے کارن لگ پریسنگ کے پاس بوکسنگ کٹ نائے ہونے کے عباب میں پریکٹس نہیں ہو رہی تھی دلکل انوکگڑ راجستان سے یہ جو بچہ ہے لفریت سنگ سمانگ بلزینگر سے پتروڑا کے نیوازی ہیں اور پریوار کی جو ہمارے جو بہت غریب ہیں اس کارنے یہ جو بوکسنگ کا پلیئر ہے بچہ دو بار سٹیٹ لیول پر گولڈ میڈلیسٹ ہے اور اس کے پاس بوکسنگ کٹ کے لیے کوئی چھوٹ پیسے نہیں تھے